بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلے اور زکام کی وجہ سے جو ناک سے پانی نکلتا ہے اور کبھی کبھی بلکل پتلہ سا پانی رہتا ہے کبھی بہت گاڑ پانی رہتا ہے تو وہ پانی جو نکلتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو ہمارا کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا اور اس پانی کے نکلنے سے ہمارا وضو بھی ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا کیا مسئلہ ہے جیسا کہ احسنان الفتاوہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر اکیس پر ٹونٹی وان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ وہ جو پانی نکلتا ہے وہ خالص پانی نکلتا ہے اس میں کوئی خونون ملا نہیں ہے خون اگر ملا رہے گا خون پانی مل کر نکل رہا ہے پھر مسئلہ دوسرا ہے اگر صرف عام طور پر جو پانی نکلتا ہے چاہے وہ پانی بلکل سفید پانی ہو یا پانی وہ کبھی کبھی پیلا پانی زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے تو پیلا پانی نکلنے لگتا ہے تو وہ کسی طرح کبھی پانی ہو اگر خون ملا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی بلکل پاک ہے لہٰذا اگر وہ پانی کپڑے پر لگ جائے یا کہیں جسم پر لگ جائے اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے کوئی قبات نہیں ہے آپ کا کپڑا بلکل پاک ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اس کو صاف کر لینا چاہیے اس جگہ کو دھو دینا چاہیے اس طرح گندگی نہیں پھیلانی چاہیے اور جہاں تک وضو ٹوٹنے کی بات ہے جیسے نزلہ میں نے کہا لہٰذا نزلہ یا زکام جتنا سخت ہو جائے اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو یہ دو مسئلہ بہت اہم تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے کلیر کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں